اگر کسی چیز میں کوئی اشکال ہو تو میں جب بھی یہاں آتا ہوں اور جیسے کہ آئندہ کا پروگرام میں آؤں گا تو صبح کے حقات میں ملنے کیلئے حاضر ہوتا ہوں اس میں میرے پاس آ سکتے ہیں اور اپنے اشکالات میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں میں ممکن حد تک کوشش کروں گا کہ ان کو مطمئن کروں اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ اگر ان کی بات زیادہ مدلل ہے تو بغیر کسی توصف تو اس کو سنوں اگر وہ میری سوئن میں آگئی تو اس کے سامنے سرے تسلیم کم کر دوں اور ہر مسلمان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حق کا سکتا طالب بن کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر انسان جس امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے سامنے کوئی حقیقت آئے تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور بار بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ جس امتحان میں ہم ہیں وہ دو ہی نکات پر ہے یہ کہ کوئی حقیقت سامنے آ جائے تو کیا ہم اپنے تاثبات کی بنیاد پر اس کے بارے انفیصلہ کرتے ہیں اپنی انانیت کو اس میں رکاوٹ بنا دیتے ہیں یا اس کے سامنے دلائل کی بنیاد پر سرے تسلیم کم کرتے ہیں اور جب ہم اس کو مان لے تو دوسرا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تقاضے پورے کرنے میں کہاں تک جاتے ہیں اگر اس میں کوئی بات عمل کرنے کے لیے کہی گئی ہے تو کہاں تک اس پر عمل کرتے ہیں اور جب تک دنیا میں ہیں آخری سانس تک اس انتحان میں این ممکن ہے کہ عالم نظام میں ہمارے سامنے کوئی حقیقت آ جائے تو آدمی کو اس کو کھلے دل کے ساتھ سننا بھی چاہیے اور قبول بھی کرنا چاہیے میں نے اس جانب بھی بار بار توجہ دلائی ہے کہ جب بھی آپ کسی صاحب علم کی مجلس میں اس سے دین سیکھنے کے لیے جائیں تو اپنے آپ کو کوئی کمینڈک نہ بنا لیں دوسرے اہل علم کی بات بھی سنیں کیونکہ اب سارا حق کسی کے پاس کے لیے ہم سب انسان ہیں اپنی دانست میں اور اپنے خیال کے مطابق ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں این ممکن ہے کہ ایک بات آپ کو ایک جگہ بہت معقول بہت اچھی بہت دین کے مطابق لگے اور کسی دوسری جگہ کوئی دوسری بات بہت مدنل اور بہت دین کے مطابق لگے اس معاملے میں دن کو کھلا رکھنا چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ہستی کہ جس کی بات کے سامنے آدمی کو اپنا سر جکا دینا چاہیے وہ صرف محمد الرسول اللہ باقی جتنے بھی انسان ہیں وہ انسانی ہیں اور انسان کی حیثیت سے غلطی کر سکتے ہیں اور ان کی غلطیاں ان پر وقتاں فوقتاں واضح ہو سکتی ہیں کم سے کم میری غلطیاں تو مجھ پر واضح ہوتی رکھتی ہیں میں اس سے واقف ہوں کہ غلطی کیسے لگتی ہے تو اسی جذبے کے ساتھ جس طرح کہ آپ یہاں شریک ہوئے ہیں اگر کوئی دوسرا شاہب علم آپ کو دین سمجھاتا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں تو ایسے ہی سیکھنے کی کوشش یہ سر تک بھی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ دین کسی کی اجارہ داری نہیں ہے ہم سب دین کے خودنام ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو علم ہمارے پاس ہے اس کو ہم دوسروں کو ممکن کریں میں نے یہ ارس کیا کہ جن لوگوں کو فل جملہ اتفاق نہیں ہو سکا ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں وہ اپنے دل کو کھلا رکھتے غور کرتے رہیں اور سمجھتے رہیں جن لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جملہ یہ باتیں اچھی ہیں یہ دین کی ایک صحیح تعبیر ہے دین کا صحیح فکر ہے ان سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آپس میں مشتمع ہو کر اس پیغام کو پہنچانے کی صحیح ہے اسی مقصد کے لیے یہاں کراچی کے لوگوں نے یہ ادارہ بنا دیا ہے آپ اس ادارے میں ان کے پاس آ سکتے ہیں اور وہ بہت سے موضوعات جن کو میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے ان پر میری تقریریں پہلیریں آپ کو یہاں سے مجسر آ سکتی ہیں دوسرے اہل علم کی بعض چیزیں آپ کو مجسر آ سکتی ہیں ڈاکٹر آگا تارک صاحب یہاں کے نظم کو چلا رہے ہیں آپ ان سے بھلئے اور جس حد تک بھی ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ فلجملہ اس چیز سے اتفاد رکھتے ہیں تو یہ دعوت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آئیے اس دین کو سمجھئے جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے اس پر عمل کیجئے اور دوسروں کو سمجھانے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی یہ نظم یہاں پر اور میں نے یہ بھی ارز کر دیا تھا کہ میں نہ تو بیعتوں کا قائل ہوں نہ امیر اور محمور کا قائل ہوں میرے نزدیک ایک صاحب علم کا جو رشتہ اس سے دین سیکھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک مولم اور متلم کا رشتہ ہے اور مولم اور متلم کے رشتے میں بس آدمی صادقی سے بات سمجھتا ہے اس میں کوئی حقیقت پاتا ہے دوسروں تک پہنچانے میں دس کے تعاون بڑھا دیتا ہے یہ کام آپ کر سکتے ہیں یہاں پر جن لوگوں نے یہاں محنت کر کے یہ ماحول تعدہ کر دیا جس میں آج ہم دین کی بات سمجھنے قابل ہوئے اور پچھلے دس دنوں میں مسلسل آپ لوگ یہاں شریک ہوتے رہے اس چیز کو اور زیادہ محصر کرنے میں جو بھی آپ لوگوں میں سے اتفاق رکھتے ہوں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں ان سے ملے ان کے مسائل پوچھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ جو میں نے دین کے اور ایمان کے تقاضے بیانتی ہیں ان میں سے ایک بڑا تقاضہ دین کی نسرت کا ہے دین کے صحیح فکر کو پہنچانا دوسرے لوگوں تک اس تعاون کو عام کر رہا یہ دین کی نسرت کا ایک کام ہے اس میں جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی صحیح کریں اس کے بعد اب جتنا وقت باتی ہے اس میں میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا کیونکہ اس دوران میں اپنی روایت کے خلاف مجھے سوالات کے جوابات سے گریت کرنا پڑا تاکہ موضوعات مکمل ہو جائیں یہ بات بھی میں آپ سے ارز کر دوں کہ جو اس طرح کی دین سیکھنے کی مجالس ہوتی ہیں ان میں آپ ایک بات کو جب بیان کرتے ہیں تو اس میں بسا وقت ایک آدمی اس جگہ سے سوال کر لیتا ہے کہ اس میں آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ وقت ہوگا تو مخصر بات کرنا پڑتی ہے اس میں دوسروں کی ریایت ملہوز ہوتی ہے اس کا برا نہیں ماننا چاہیے آپ دوسرے وقت میں آ سکتے ہیں وہ بات پوچھ سکتے ہیں آنے والا آدمی تو اس قیال میں ہوتا ہے کہ وہ پہلے دن وہ بات پوچھ رہا ہوتا ہے لیکن مسلسل سننے والے یہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہی بات دس مرتبہ پہلے کچھ ہی جا چکی ہوتی ہے تو یہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں جن میں بسا وقت ہم سے کچھ تجابض ہو جاتا ہے بسا وقت مخاطب سے کچھ شخصات و تفریت ہو جاتی ہے اس سارے عرصے کے دوران میں میں نے کوشش تو یہ کی ہے کہ آپ لوگ جو بات میں سمجھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھانے کی صحیح کروں اس معاملے میں ادنا درجہ میں بھی اگر کوئی تجاوز ہو گیا ہو تو اس کے لیے میں معاقی کا خواستہ اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات میرے لئے بھی دعا کریں کہ اگر کوئی سچی بات میری دوبان سے نکلی ہے تو اللہ مجھے اس حجر دے اور اگر کوئی غلط بات ہے تو اس غلط بات پر میرے دل کو مطمئن نہ رکھے اور صحیح بات کی طرف ہماری کریں یہ مقصد چند باتیں ہیں جو مجھے ارکت کرنا تھیں تو اور چیز داکھ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو واضح کرنی ہے تو کر لیں اس کے بعد پر لوگ سوارات کرتے رہیں گا جاوید صاحب خواتین و حضرات کی طرف سے یہ مخواہش ہے سب کی کہ تمام لوگوں کی طرف سے میں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں کہ آپ تو اتنے دن کے لیے ہمارے پاس آئے اور اس انداز سے یہ اس بہترین طریقے سے انقلاسز کا انحقاد ہوا اور جیسا کہ آگے بھی آپ بتائی چکے ہیں انگلا پروگرام میں ایک دفعہ تمام پاتیوں و حضرات کی طرف سے بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اتوار کے پروگرام کے بارے میں کچھ چیزیں تو جائز آپ دائن سرا کے بارے میں بتا چکے ہیں ویسے بہت سے لوگوں کو معلوم ہیں میں پھر کچھ باتیں آپ کے سامنے ارش کر دیتا ہوں کہ دانش سرا روزانہ یہ جگہ جو ہے ایک بجے سے لے کر آٹھ بجے تک یہ کھلتی ہے یہاں پر لائبریرین موجود ہوتے ہیں محمد اثر صاحب اور اتوار والے روز دوپیر کو بارہ بجے سے دو بجے تک یہاں ممبران آتے ہیں بیٹھتے ہیں گرٹگو کرتے ہیں درس قرآن کی ویڈیو لگا کر اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دسکیشن کرتے ہیں ممبر دانش سرا بننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تمام حضرات جو اس فقر سے متفق ہوں وہ پانچ سو روپے سال کے ادا کر کے دانش سرا کے ممبر بن سکتے ہیں ممبر بننے کے بعد وہ یہاں سے ویڈیو آوڈیو اور کتاب لے جا سکتے ہیں مخصوص عرصے کے لیے وہ جیسے جیسے سلسلہ ہوتا ہے وہ ان کو بتا دیا جاتا ہے آپ اور کچھ ممبر پیشی صاحب کہہ رہے یہ چیز اس کے سلسلے میں ممبرشپ کے فارم یہاں پر موجود ہے جو لوگ وہ فارم لینا چاہیں اثر صاحب لائبریریاں یہاں پر موجود ہوتے ہیں ان سے وہ حاصل کر سکتے ہیں ایسا جاویز صاحب نے کہا انہائی طور پر یہاں کا ٹیلی فون 4933690 ہے یہ سنو وائٹ کا بنیائی طور پر ٹیلی فون ہے جب آپ فون کریں تو نیچے سے ٹیلی فون اٹھایا جاتا ہے ان کو بتا دیں گے اوپر لائبریری میں دے دیں 4933690 4933690 اس کے علاوہ میرا ٹیلی فون نمبر لکھنے 454 454 0097 ریزیڈنس اور کلینک کا ہے دونوں ایک ہی ہیں وہاں پر 24 گھنٹے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 454 0097 خواتین سے بھی میں معذرت کھا ہوں کہ کوئی آئیڈیل انتظام ابھی تک نہیں ہو سکا تھا اب نیکس ٹائم ہم کوشش یہ کریں گے اور وہ انتظامات ہم نے تیہ کر لی ہیں یہ کچھ سوالات میرے پاس ہیں جی میں اگر آپ اجازت دے تین سے شروع کرلوں اس کے بعد آپ سوالات کرتے رہے ہیں ذو الحج کے نو روزوں کی افادیت بتا دیں ذو الحج کے نو روزوں اسے میں بالکل واقف نہیں ہوں اس طرح کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے البتہ آپ نو دس ذو الحج کو اگر کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھا جا سکتا ہے تو یہ ایک الگ سوال ہے لیکن نو روزے ذو الحج میں کوئی چیز نہیں ہوں صلاحات و تسبیح کے بارے میں بتا دیں بعض روایتوں میں اس نماز کا ذکر آتا ہے لیکن بہت تحقیق کے بعد بھی مجوز پر اتمنان نہیں ہو سکتا اس کے ماہی قرآن خانی میں اگر کوئی بلائے تو نہ جانے کی صورت میں گناہ کے مرتفت پر نہیں ہوں گے جس چیز کو آپ غلط سمجھتے ہیں اس میں جب آپ نہیں جائیں گے تو اللہ عجر دے گا آپ کو جی رکھ سکتے ہیں روزہ لیکن عید کے دن روزہ کیسے رکھیں گے عید کے دن تو شیطان روزہ رکھتا سنن الہیہ کے زمن میں سرد اور قوم کے بارے میں اللہ کا کیا قانون مخصر بیار فرما دیں یہ ایک پورا موضوع ہے اور اگر اللہ تعالی نے موقع دیا تو یہاں میں اس کو پتیر سے بیان کروں گا اس دفعہ تو ممکن نہیں ہو سکا اس کے بارے میں کچھ حرط کرنا الوہتر بعض سنن ہیں جن کی طرف میں نے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی بنیادیں بیان کرتے ہوئے بھی اور اقامت دین کی بحث کرتے ہوئے اشارہ کیا تھا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے مراد کیا قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کی کیا حقیقت ہے اس کا ذکر بعض روایتوں میں آتا ہے آدمی کو اگر ان روایتوں پر اتمنان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ یہ مانیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اتریں گے لیکن مجھے ان روایتوں پر اتمنان ہو نہیں سکا اس پر بعض سوالات پڑا ہوتے ہیں جن کا کوئی ساتھی جواب ابھی مجھے ملا نہیں آپ لوگ کہیں گے تو میں سوالات آپ کے سامنے بھی رکھ دوں گا آپ بھی غور کرتے رہیں اس پر قیامت کے نزدیک کانہ دجال جو آئے گا اس کی کیا حقیقت ہے میرا رجحان یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کا جو فتنہ قرآن نے بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے ہوگا اس فتنے ہی کے قائد کو دجال کہا گیا دجال ایک ایڈیکٹیو ہے اس کا بطلب ہے عظیم فریب کا جب نبوت کا سلطلہ ختم ہو چکا ہے تو پھر ولایت وہ تو اب دال غوث کی کیا حقیقت ہے کوئی حقیقت نہیں ذکر کے لئے تسبیح کا استعمال جائز ہے بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم پچیس مرتبہ یا تینتیس مرتبہ یہ ذکر کر سکتے ہو اس وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ انگلیوں پر گننے کے بجائے اگر کسی اور چیز پر بھی گننے اس سے تھوڑا سا ارتقاط توجہ کا ہو جاتا ہے لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جو بھی ذکر کریں وہ فکر کے ساتھ کریں اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی یہ سوالات تو ختم ہو گئے اور آپ پر بھائی ہے یہ سوال ہے ہم آپ سے یہ گلارش کلکت ہے یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ نے آج کر رہنے کے لئے جوار حرمت بنیا اور آپ کی انسانوں کی تحصیل ہمیں جب لڑڈوں میں ملے گئے تو آپ کا سوال پر یہ احسان ہے مگر میں آپ سے یہ گلارش کلکتا تھا کہ کوئی خود متعلق لئے اگر آپ کی رسول نبی کے ادوار سے یہ تو انہوں نے ایک خاص اہلو سے سوال کیا ہے سیرت النبی پر اب تک جو چیزیں لکھی گئیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب ابھی تک بھی شبلی نومانی کی سیرت النبی ہی ہے اگرچہ ان کے بعد بھی بہت سی چیزیں لکھی گئیں لیکن تحقیق کا جو ذوق ان کا تھا اس کو بہت کم لوگ ملہوز رکھ سکیں اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ سیرت اور شبلی نومانی کی تحقیقات ہر پہ آخر ہیں لیکن موجودہ چیزوں میں سب سے دہتر ابھی تک بھی ہے سادگی سے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں اور محض واقعات آپ کے سامنے رہیں تو آپ تاریخ اسلام کی کوئی کتاب جو پڑھیں گے تو اس پہ مل جائے گا تو شاہ محین الدین لدلی کی جو تاریخ اسلام پر چند جلدوں میں کتاب ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مقصد طریقے سے اگر پوری تاریخ پر نظر ڈالنا چاہے ہیں میں اردو زبان میں بتا رہا ہوں جو چیزیں ہیں عربی میں تو بہت چیزیں موجود ہیں لیکن عام لوگ تو چونکہ عربی زبان سے استفادہ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو اگر پڑھنا چاہیں مقصد طریقے پر مولی قلام الرسول مہر صاحب کی تاریخ اسلام بہت ہی مختصر ہے یہ ایک نظر اس پر ہو جائے گی مولانا عبدالقدوس حاشمی صاحب نے خلافتہ اسلامیہ کے نام سے ایک بڑی مختصر تاریخ لکھ دیئے اس سے بھی ایک نظر آپ کی ہو جائے گی دو تین سو صفوں میں آدمی یہ جان لیتا ہے کہ یہ سب کیا ہے شاہ مہین الدین ندوی کی جو تاریخ اسلام ہے وہ تو ذرا مفصل ہے یعنی اس میں غالباً چار جلدیں اس کو کاہم وہ ایک اچھی چیز ہے اور متوازن طریقے سے لکھی گئی ہے اتنی بات اور عز کرتوں کہ ہمارے ہاں تاریخ کے محققین بہت کم پیدا ہوئے ہیں تو زیادہ تر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ نقل ہوتی ہے جو پرانی کتابیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر لوگ بیان کرتے جاتے ہیں تاریخ ایک موضوع ہے جس کے اوپر گہری تحقیق ہونی کا ہی ہے خاص طور پر جو دور خرافت راشدہ کی تاریخ ہے اور جو دور فتنہ کی تاریخ ہے اس میں تو میں نے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی صدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ آدمی ایک بار اس میں پڑ جائے تو بہت جھاڑ جنکار ہے اس کو رفع کر کے کوئی واضح شارع اس معاملے میں حاصل ہو سکے اس پر کام کی ضرورت ہے بہت اچھی چیزیں ہمارے ہاں اس موضوع پر نہیں آئی البتہ یہ ہے کہ دور فتنہ کے بارے میں محمود عبد عباسی صاحب نے کچھ چیزیں لکھیں خلافت معاویہ و یزید اور اس طرح کی ان کو بھی آپ پڑھئیے اس میں ایک دوسرا نقطہ نظر سامنے آ جاتا ہے اسی طریقے سے واقعہ کربلا ایک بڑا واقعہ ہے اس میں معلانا عتیق الرحمن سنبلی صاحب کی یہ تصنیف مچھلے سالوں میں آئی ہے واقعہ کربلا ایک نئے مطالعہ کی آشنی میں یہ معلانا منظور نوانی کے ساتھ زادے ہیں تو یہ یعنی اتفاق اختلاف کی میں بات نہیں کر رہا علمی دنیا میں چیزوں سے اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ ایک متوازن مطالعہ ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ممکن حد تک توازن کے ساتھ معاملے کا تجزیہ کر کے رائے سامنے رکھیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں چالیس حدیثوں کے مجموعے بہت سے لوگوں نے مرفت کی ہیں لیکن اب بھی سب سے اچھا مجموعہ جو ہے وہ امام نبوی کا ہے اربعین نبوی اس کے اردو میں بھی ترجمہ موجود ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یعنی چالیس حدیثیں منصف کرنی ہے نا کسی آدمی نے تو وہ اچھا انتخاب ہے حدیث کے بارے میں یہ ہمیشہ یاد رکھی ہے کہ اس میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبین ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے پرانے مجید اپنے سیاق سباک کے ساتھ بلکل ہتمی شقی میں ہمارے پاس موجود ہے تو کوئی اشکال پیدا ہو جائے تو کچھ زیادہ جذبات میں آئے بغیر کسی صاحب علم سے اس کو سمجھیں سمجھ میں آ جائے گی بات سمجھ دیگی بساوقات آدمی اس میں افرات و تفریق کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو خیال کرتا ہے کہ یہ بات ہی بلکل لگ ہو گئی لیکن جب اس کا سیاق سباک پسمندر ایک صاحب علم بتاتا ہے تو وہ بات اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اس طریقے سے اس میں جذبازی نہیں کرنی چاہیے علم کی دنیا صبر اور تحمل کا تقاضی کرتی ہے اور علم کی دنیا میں یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ آپ داخل ہوں تو جذبات دروازے پر رکھ کے آنا پڑتا ہے یہی تربیت اپنی کرنی چاہیے یہ تاریخ کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا اس زمن میں میں نے چند ویسے شاہ اکبر خان نجیب آبادی کی جو تاریخ اسلام ہے وہ بھی چاری جلدوں میں ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں درہ لوگ بہت متردد ہو گئے اس لیے کہ وہ آخری عمر میں تادیانی ہو گئے کام جو کتاب انہوں نے جب لکھی ہے تو اس وقت اس طرح کا کوئی اثر ان پر نہیں تھا کبر میں جانے کے فوراں بعد حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے جو جاتی کے ان کا حساب کب تک ہوگا کبر میں جانا کیا موت کے وقت ہی سے آدمی پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس حیثیت سے آیا ہے یہ بات قرآن میں واضح کر دی ہے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کر کے آئے ہیں فرشتے ان کو ان کے موہوں پر مارتے ہوئے موت دیتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے مشارتیں ہوتے ہیں یہ بات قرآن سے واضح ہے تو یہ سنفلہ شروع ہو جاتا ہے البتہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اطمام حجت ہوگا اور اس اطمام حجت کے بعد جب میزان ساری لگا دی جائے گی پھر عبدی جنت اور عبدی جہنم کا فرصہ کیا گا ہمارے اردو میں اس وقت قرآن مجید پر جو کام ہوا ہے وہ بڑا نمائندہ کام ہے اور میں آپ کو اپنے مطالعے کی روشنی میں یہ بتاتا ہوں کہ عربی زبان میں اس پائے کا کوئی کام موجود نہیں یہ اردو زبان کی بڑی خوش قسمتی ہے آپ اگر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی تفسیر لے لیں مولانا سید اول اللہ صاحب موجودی کی تفہیم القرآن لے لیں امین احسن اسلائی کی تدبر قرآن لے لیں تو آپ تین مدرسہ ہے فکر سے پوری طرح واقع ہو جاتا ہے اور آپ کو واضح ہو جاتا ہے یہ کہ قرآن مجید پر جتنا کام ہوا ہے اس کام کا ایک نمائندہ تاثر جائے تو تقابلی مطالعہ کر کے پڑھیں گے آپ کیا ہم بس سن کے چلے جائیں یا اس کے بعد ہماری اپنی ذات کے حوالے سے کوئی ذمہ داری ہے یہ بات تو میں نے آپ کی خدمت پیارت کر دی ہے کہ آپ دین کو جب سمجھتے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو آپ کے اخلاقی وجود کا حصہ بننا چاہیے آپ کے گھر میں اس کی روشنی پھیلنی چاہیے آپ کے معاملات میں اس کی روشنی پھیلنی چاہیے آپ کے تعلقات میں اس کی روشنی پھیلنی چاہیے اس لیے کہ میں نے تو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دین کا حدف خارج میں نہیں ہے آپ کے داخل میں ہے اور آپ کو جو چیز حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو پاک کریں علودگیوں سے پاک کریں نفس کو پاک کرنا ہے آپ نے معیشت میں بھی معاشرت میں بھی اقدار میں بھی معاملات میں بھی کاروبار میں بھی ملنے جلنے میں بھی ہر چیز میں پاک کرنا ہے یہ پاکی آپ کے وجود سے دوسروں تک پہنچنی چاہیے اس کو حدف بنا لیجئے اور ہر روز اپنا جائزہ لیتے رہیے کہ ہم نے کتنی پاکیزگی حاصل کی ہے اور کہاں کہاں آج نفس آلودہ ہوا ہے آپ یہ طریقہ اگر افتیار کریں گے تو آپ کو کسی فقی سے اور کسی عالم سے خطوہ پوچھنے کے ضرور پیشنی آئیے روز یہ دیکھئے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن میں میں ملبس ہوا اور میرے نفس کو آلودہ کرنے والے ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ ان کو میں نے افتیار کیا اور وہ مجھے پاکیزگی عطا کرنے پا لیجئے دین کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ آپ کے تذکیہ کا طریقہ آپ پاکیزگی کیسے حاصل کریں تو اس پاکیزگی کو اپنا حدف اپنا نفس ملہن بنا لیجئے یہی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں باقی رہ گئے یہ بات کہ آپ کو کیا کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں تو اس لیکچر کو پھر سنیے جس میں میں نے ایمان کے تقاضے بیان کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ایک آدمی جب دین کو مانتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایمان ان سے کن کن باتوں کا تقاضہ کرتا ہے اس کی روشنی میں زندگی کا پورا لحامل سامنے آ جائے گا لیکن وہ ساری باتیں ایک طرف اور یہ بات ایک طرف کہ اٹھنے میں بیٹھنے میں بیوی کے معاملات میں ماں کے معاملات میں عجزہ کے معاملات میں کاروبار کے معاملات میں دوستوں کے معاملات میں ہر جگہ دیکھئے کہ آپ جو اقدام کر رہے ہیں وہ پاکیزگی کا اقدام ہے یا آلودگی کیسا ہے اس کے بعد آپ اپنے محاسب خود بن جائے جی بیٹھنے محاسب خود بن جائے بیٹھنے محاسب خود بن جائے جو آپ نے تمامایا اس کی روشنی میں اگر میں یہ کہوں علامہ اطبال کشیر کے نیک ہری محشنی ہے اور پور سائے محشنی ہے پیش کر کوئی اپل اپنے اگر دکھنے تو کیا دیو سرسر عمل نہیں اور اگر دیو سرسر عمل تو کچھ دن پہلے آپ نے تمامایا تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ جوہین اور فرسائے ان کو بھی شامل دیا اس طرح سورہ اجرات کی شاید تیرمی آئیت ہے جس میں اللہ تعالی ایڈریس کرتا ہے یا یور نا یعنی کبھی مناسبون کو کرتے ہیں کبھی مومنوں کو کبھی مسلمانوں کو تو جب ایڈریس ہے یا یور نا ایڈریس ہے اوہ نومنیٹی ہم نے تمہیں ایک بل بل ایک عورت سے پہت کیا اس کے بعد تمہیں نیشن کو بانٹ دیا تاکہ تم سہچانے جاؤ ایسے اللہ کی نظر میں سب سے محترم اور مقرم وہ ہے جو ملتقی میری سب سے ملتقی میری سب میں یہ بات آئی دی کہ یہ ملتقی جو حیابی مسلمانوں کے باہر بھی ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اس پراندر امر اسی طرح سورہ کے پترہ کی شاید تم سکسٹی وان یا تم سکسٹی دو کی ایک بائیت ہے اللہ کی راہ نکرچ کر دی ان کو کچھ قبری دے اس لئے بھی یعنی مسلمانوں کا ایسا حیابی مسلمانوں کا ایسا حیابی نہیں ہے وہ عمل بھی پتر ہے تو اس کی روشنی میں میرا جانے سوالتی سے بھی ہوا تو کیا کوئی ایسا حیابی نہیں ہو سکتا کہ آدمی کہے میں مصطفی ہوں کوئی ایسی صورت بننے کا انتہان نہیں ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ چلتے ہیں رضا کیا ہے تو آدمی کہیں میں مصطفی ہوں اس کو علیت پر جسا پاتے ہیں آدمی یہ کیوں نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں بچہ مسلمان کہنے میں بھی آجی نہیں بتانا پڑتا ہے میں کچھ بھی نہیں بتانا پڑتا سیدنا ابراہیم اللہ نے ہمارا نام مسلمان پسند کیا اور ہمیں بس یہی کہہ کہ خاموش جانا چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ مسلمان کون ہوتا ہے مسلمان کسی نسل کا نام نہیں ہے وہ آدمی جو خدا کی مرضی کے سامنے صرف گندہ ہو گیا وہ مسلمان ہے مسلمان جب ہم کہہ دیتے ہیں تو بس یہ کافی تعریف ہے باقی رہے اس کے مسالک اور مذاہب اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ تو انسانوں کی اجاز ہے جس چیز کے لیے ہم پابند ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے پرغمبر کی ہدایت کو مانیں جب وہ ہم مان لیتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں بس یہی ہماری شناکت ہے یہ ہمارا تعریف ہے اگر ایک سوال ہے وہ نبوغر کے مسلمان کے لیے برد ارسل کی نبوغر کے لیے قوت و شوقت کا قیام ہے اللہ عنہ نفال کے پھر یہ نہیں پڑھاتا ہوگی اس نے حوالے سے یہاں آیا ہے یہ قرآن کا مہنے جو مطالعہ کیا تو میں نے ایک سن دیتی ہے کہ اس نے قوت کا پیغام دینا یعنی اس قواہ ہمجھے کہ جو خدا آپ نے تائیلی سے حوالے سے بات کی اس نے بھی امام الہمی یہ ازداد دائیل ایسلام آپ سرد ہے اور ازداد دنو ایسلام یہ تمام کی اس کے خانے پرانی کے لیے جو ذمہے کے لیے باتیں گئے ہیں اس میں کانشیز بھی دائیا ہے یعنی یہ مختلفا قوت ہے اور ایک نبوغر کے لیے ان کے ٹکراہ ہو گیا تو النام اکبال کے شہر کے حوالے سے جو نبوغر کے مسلمان کرلیے باتے ہیں یہ خواہ پر دکھو گیا تو آج جو دعوت کا کام کر رہے ہیں لیکن آپ cnn کا اگر مطالع کریں جو cnn کو دیکھنا تو اس میں ایک منہ ایک دین دیکھتا کہ ہر طرف آپ مجھے دیکھیں انرامہ ہے بام براست ہے اس کے بعد ایک نیوز آتی ہے کہ مسلم فنڈامنٹلیس کنپائن تلیمہ اس لوگ کو صحیحہ کتے دکھائی رہا تو صحیحہ کتے ہیں بس اب وہ بہت سے آپ کو برا نہیں کہہ لیں آپ کو یہ نہیں کہہ لیں کہ یہ ہے کہ آپ یا ایک ورنہ کے مہنے کے لوگ رہے ہیں ان کے بات مجھے میڈیا ہے ٹائنس ہیں انہوں دنک ہے وہ دنیا جو تک کر رہے ہیں بہت سے موجہ برے جوگے رہے ہیں وہ اپنا مجھے اعناب خانہ ہوں دنیا کے لے رہے ہیں ہم ستینا ہدھر کر رہے ہیں ٹھوٹی ٹھوٹی مہتر ہو جائے ہیں ہم سوال کی باتیں کرتے ہیں میرا مصرم کہنے کا یہ ہے اس وقت دنیا جو ہوا دور 16 بسم میں پسکیم ہوئی ہے مسلمی مرسل اینڈی مسلمی اینڈی ایک konflikt چڑھا ہے طاقت آپ دیکھیں کہ اس کو انٹرنیشن لیل پر پاکستان کے ایک شرک ورزا اگر آن ورڈ جائیں طاقت دیکھیں کہ اس کو دنیا ایک جن کے دھانے دھانے پر کڑی ہوئی ہے اور ایک konflikt ہرائے دنیا کڑی ہوئی ہے مطلب آپ شہرنا ایک چیز دینا اپنی تظنیر کے ذریعے سے ایک داقشی کے ذریعے کرتے ہیں وہ جب کبھی شکر ہم اسے انپروش کرتے ہیں کہ کلیشن جمعہ کی چھٹی ختم کر دی جائے جمعہ کی چھٹی ہمارے اداد کی ہمارا شعار تھا اس کا مسلمی مہنشو بغلوب ہو کے کلے آ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہر بڑا کام کر رہے ہیں اور وہ لوگ جنہاں طاقت کر رہے ہیں طاقت کو جنہاں انپروش کر رہے ہیں اس کے ذریعے جنہاں آپ کو جنہاں سکتے کر رہے ہیں اس موال سے بتائیں کہ اکلام کو جنہاں ایسا کیے اس سے فور سے شاکر کر رہے ہیں اور ہمارا شاہری جنہاں آپ کو جنہاں سکتے کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے فور سے شکرہ ہو رہے ہیں یہ ہمیں یہاں رہے ہیں میں جو دین کو سمجھتا ہوں اس کو میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں کوشش کیا ہے کہ دس دن میں بیان کر دوں میری گزارشنی ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی تشریف لائے ہیں تو ذرا اس کو تحمل کے ساتھ سن لیجئے ہو سکتا ہے آپ کے سوال کا اس میں آپ کو واضح جواب مل جائے دین کا جو پیغام ہے وہ تذکیہ کا پیغام ہے آلودگی سے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاک کرنے کا پیغام اس کے نتیجے میں کبھی کبھی تاریخ میں قوت اور شوقت بھی حاصل ہو جایا کرتی ہے کیا شہید زندہ ہوتا ہے ایک عام روح اور شہید کی روح میں کیا فرق ہے قرآن مجید میں یہ جو بات کہی گئی ہے اس کا ایک خاص موقع اور محل ہے اور وہ یہ ہے جب بدر کا اور اس طرح کے مار کے بعد ہوئے لوگوں نے کہا کہ دیکھئے دی ان کو کیا ملا اس دنیا میں دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں ان کے بارے انہیں یہ خیال نہ کرو کہ وہ مر کر مٹھی میں مل گئے ان کو اللہ کے ہاں رسک دیا جاتا ہے اور ان کو زندگی حاصل ہے یہ زندگی ہر ایک کو ہی حاصل ہے لیکن کسی کی زندگی وہ زندگی ہے اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کی زندگی وہ زندگی ہے جس طرح میں پرش کرنا چاہیے تو اس میں جو احیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اصل میں حقیقت زندگی کی تعبیر ہے و یہ اس کے معنی یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ مالا صحابہ اکرام کے ساتھ مسئلہ تملیق کو بالکل واضح کر دیں جیسا کہ میری آپ سے بات ہو چکی ہے کیونکہ اب مالالہ کی مسئلہ تملیق کوئی نہیں پڑتا آپ کو یہ وضاحت لام کے حوالے سے اتماع میں حجت کر دے ابھی کافی وقت باقی ہے مسئلہ تملیق کے اوپر علمی دائسہ در شروع کی جائے تو وہ ایک لیکچر بن جائے گا اس کے لئے لوگوں کو حمد کر کے مالانا امینہ اصلاحی کی تصنیف کو ضرور پڑھنا چاہیے اگر ان کو کوئی اسکال ہے میں صرف اتنی بات آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ جو دلائل بھی تملیق کے لئے دیے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہے بلکل بیمانی دلائل ہیں اور اگر کوئی آدمی اس کا علمی مطالع کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزاہ کرم اس تصنیف کو پڑھ لینا چاہیے اس میں انہوں نے تمام دلائل بھی بیان کر دیئے ہیں اور ان پر تفسرہ کر کے ان کی غلطی بھی پوری طرح بازے جائے اس نے بتا دیا جو لوگ جہاں پر دیا ہے وہ ساتھیں جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرح پر آئد ہوتی ہے اسے ہر حال میں پوری کرنی چاہیے وہی بنیادی اصول ذہن میں رکھ لی ہے اللہ تعالیٰ کی احکام پر آدمی کو عمل کرنا چاہیے جہاں اس کو کوئی مجبوری پیش آگئی ہے وہاں اگر وہ کسی حکم پر عمل کرنے میں قوتائی کرتا ہے تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کا نحاظ کر کے درگزر فرمائے یعنی احکام کبھی نہیں بدلتے مجبوری کی ریایت مل جاتی ہے اور یہ کہ کسی آدمی کو کیا مجبوری درپیش ہے اس کا فیصلہ وہ خود ہی کر سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے ہر آدمی اپنے بارے میں یہ دیکھ لیتا ہے یہی معاملات سود میں اس وقت ہو رہے ہیں اس کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اس وقت وہ بالکل ساری معیشت کا پہاتہ کیے ہوئے ہیں تو ایک آدمی جب اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو قلم قلم پر اس کو مشکلات پیش آتی ہیں جتنا بچ سکتا ہے بچتا ہے جہاں وہ مجبور ہو جاتا ہے وہاں اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ واقعی مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کی ریایت میں نے مجبوری پر ایک پوری گفتگو کر دیتے اور یہ بتا دیا تھا کہ اللہ اس کی ریایت دیتے ہیں جس درجے کی مجبوری ہے اس کے لحاظ سے ریایت دیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی معاشی عمل کرتے ہیں دنیا کے اندر یا سیاسی عمل کرتے ہیں یا تعلقات میں کوئی اقدام کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ بلکل سٹیٹ لائن میں چلتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کو وہی سے دور نہیں کرنا چاہیے ان کو دوسرے ذرائق سے دور کیا جاتا ہے اسلام نے سود پر پابندی لگائی معاشی عمل کو جس طریقے سے آپ اگر میری کتاب قانون معیشت دیکھیں تو مرتب کیا اس کے نتیجے میں معیشت ایک خاص ذاویہ پر حرکت کرتی ہے ایک قومی شعبے کے بارے میں ایک مخصوص نکتہ نظر دیا یہ چیزیں مل کے افرات اذار کو پنٹول کریں کسی ایک جگہ سے اس کو پنٹول نہیں کیا جا سکتا میں نے اس میں اصول بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ ذکات کے معاملے میرے پورے نکتہ نظر کو مانتے ہیں اس کے مطابق ذکات نکالتے ہیں تو اس صورت میں آپ اس کو ریاست کی طرف سے آئے ہونے والے ٹیکسز سے منحا کر چکے ہیں یہ بھی عرض کر چکے ہیں برزخ کیا ہے پران مجید میں یہ لفظ اصل میں اس صورتحال کے لیے آیا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک ہم پر تاریہ جائے اس کو اس سے تعبیر کیا جائے جلسل یہ منی کی ایویلیوشن اور ایسپلیشن کی بیسے جو ابھی مردار کتا ہو جاتی ہے آپ اپنی تمام ٹرانیکشنز کو کسی کمارڈوٹی سے وابستہ کر دیجئے اس پر اسلام کو کوئی اتراز نہیں لیکن سود جائز نہیں ہو وابستہ کر دیجئے سونے سے وابستہ کر دیجئے پیٹرولیوم سے وابستہ کر دیجئے آپ کہیے کہ تمام امور میں ادائیگیاں اس کے لحاظ سے ہوں گی یہ بلکل ٹھیک ہے میرے نزدیک موجودہ آرہا تو ظلم ہو جاتا ہے باز سے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا کر اس میں روح ڈالی گئی اور حضرت حبہ کو پیدا کیا گیا یہ ایک افثانہ ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں لوگوں میں رائٹ ہو گئی ہے یہ بات اس وقت دنیا کی فکری باشی علمی سیاسی قیادت جن اقوام کے ہاتھ میں ہے ان اقوام کی زندگی میں ایک قدر مشترب جو ہم پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے ہم مذہب اجتماعی زندگی سے بلکل نکل چکا ہے اور اگر کوئی باقی ہے تو وہ صرف شادی موت اور پیدائش کے معاملات میں رہ گیا ہے انفرادی زندگی میں مذہب کی ضرورت صرف روحانی سکون کے لیے باقی رہ گئی ہے ان حالات میں مذہب اور دین کا پرچار کئی مسلمانوں کے خلاف سادش تو نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے کم و بیشکورے دین کا تعریف رکھ لیا اور یہ بتا دیا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا دیتا ہے اس کے احکام کیا ہیں اس کے ذریعے سے کیا کردار اور کیا سیرت تخلیق ہوتی ہے ان چیزوں کو اہداف بنایا گیا ہے وہ ہماری انفرادی زندگی میں کیا تبدیلیاں کرتا ہے اجتماعی زندگی میں کیا تبدیلیاں کرتا ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ وہ کیا چیز ہے رہ گیا یہ بات کہ دنیا نے اس کو الگ کر دیا ہے تو یہ بات بھی میں نے اصول میں بتا دی ہے کہ وہ لوگ جو مذہب کو مانتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں سرفرازی اور ذلت کا قانون اور ہے اور وہ لوگ جو نہیں مانتے خدا سے سرکش ہو جاتے ہیں ان کے لیے سرفرازی اور ذلت کا قانون دوسرا ہے اور دونوں قرآن میں جاتے ہیں ایک قانون میں اللہ تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر معاملات کرتے ہیں اور بندوں کو توفیق بھی دیتے ہیں اور صدا بھی دیتے ہیں اور دوسرے قانون میں محلت ملتی ہے اور اس میں بسا وکاس ان پر اپنی نوازشوں کی بارش کر دیتے ہیں لیکن یہ بتا دیا انہوں نے قرآن میں کہ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایک وقت میں پکڑا جا سکے تو اس کو اچھی طرح سبج دیئے ہیں اس کے علاوہ پر تشفات بکتی ہے جی دی اشارت کہ قرآن پاک میں جائے کہ منافق جو ہے وہ کافر سے بہتر ہیں اور جہنم کی مجھری سطح میں بل جائے گا دیس میں ہے کہ جس شخص میں چار میں سے ایک بھی چیز ہو وہ منافق ہے وہ چار چیزیں ہیں جھوٹ بولنا لڑائی جگڑے میں لڑائی جگڑے میں فاسم اپ پجر آتی ہے لیکن اگر اپنا عمل ہم دیکھیں اس طرحی بہتر تو میرا خیال ہے اپنے حسوس عوم یہ جو چار چیزیں میں نے بیان کی ہے کہ ہم نے چاہ رہے ہیں اگر دین کوئی ریلیو سسٹم ہے تو دیس میں میرا خیال ہے ہم سے اٹھ جاتا ہے جوان سے کہنا اور پا لیکن کانڈکٹ میں وہ جو چاہے ہم سے دیکھتے ہیں یہ موجہ آپ سے پورا اتفاق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کیلئے بہت باعث شرم بات قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ پورے ذاتے کی بات کرتا ہے بگر جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بیان ہوتا تو ایک معمولی کام پر نجات بیان کرتی ہے قرآن حدیث میں یہ فرق کیوں ہے بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو ایک منظم کتاب کی صورت میں ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہے اس لئے اس میں یہ اشکال نہیں پیش آتے حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کسی نے سنی اس کو بعض وقت سیاق سباق اور اس کے سٹیسس سے الگ کر کے بیان کر دیا اسی لئے میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اس کو کسی صاحب علم سے سمجھ دینا چاہیے ہمیشہ کسی صاحب علم کی رہنمائی میں اس کو سمجھ دینا چاہیے یہ اشکال اس لئے پیش آتا ہے کہ سیاق سباق سے الگ منفرد جملے ہیں جو روایت ہو جاتے ہیں اس سے آدمی کو باقیقت بڑی دکت ہوتی ہے یہ تو یہ ایک تقریر کا موضوع ہے اس پر میری تقریر موجود ہے نبوت کے دلائل پر اگر آپ اس کو سن سکنے سن دیں ہمارے ملک میں جو محافلے ملاد منفرد ہوتی ہیں ان کے بارے میں فرمائیے کہ یہ درست ہیں یا بدت ہیں ان میں سے اکثر باتیں بنکل بدت ہیں اور آدمی کو وہی کام کرنے چاہیے کہ جو اللہ کے پیغمبر کی حرایت کے مطابق قرآن شریف میں ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ دعوت الارض نکالے گا یعنی ایک جانور کو جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے اس کی کیا حقیقت ہے قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی آپ کو در توفیق ہو تو یہیں سے امیر ایسر اسلامی کی تدبر و قرآن لے کے اس آیت کی تفسیر پڑھ لیجئے اس سے بالکل باضے ہو جائے گا کہ آیت کا اصل مفہوم کیا ہے اسال سواب کے کیا طریقے ہیں دین میں اسال سواب نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کاجر آپ کو ملتا ہے اور آپ اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وہی ہے جس کے لئے آپ نے خود انیشیٹیو لے لیا کسی دوسرے کا عمل آپ کے خاتے میں جمع نہیں ہو سکتا کیا قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کو بطورہ اسال سواب بکھا جا سکتا ہے میں اس کا جواب وہی دوں گا جو امام شافی نے اپنے زمانے میں دیا تھا یا اگر یہ کوئی اچھی بات ہوتی تو خدا کا تغمبر اس کے صحابہ کر کے فارغ ہو گئے ہوتی سنت کا جو آپ نے تذکرہ کیا اس کا استنبات یا تعین کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس کا محفظ امت کا اجماع ہے اور امت کا پورا علم اس کی شہادت دیتا ہے تکاو اس کی شہادت دیتی ہے حدیثیں اس کی شہادت دیتی ہیں تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے امت کا عمومی علم اس کی شہادت دیتا ہے اور اس کو امت کے اجماع سے افس کیا جاتا ہے ایسے ہی جیسے قرآن کو امت کے اجماع سے اخت کرتے ہیں سنت کسی چیز کی محتاج نہیں ہے جس طرح قرآن کسی چیز سے محتاج نہیں ہے اپنے ثبوت کے لئے ہم اس میں بھی اجماع امت کی طرح رجوع کرتے ہیں اگر کوئی پوچھے کہ آپ سنت تہاں سے اخت کرتے ہیں تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جہاں سے آپ قرآن اخت کرتے ہیں دین اور شریعت میں کیا فرق ہے دین کا لفظ بعض جگہوں کے اوپر دین کے فلسفے اور قانون دونوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے اور بعض جگہوں کے اوپر وہ صرف دین کے فلسفے اور اس کی حکمت پر بولا جاتا ہے شریعت کو الگ بول لیتے ہیں شریعت یعنی جو دین کا قانون ہے اس کے لیے لفظ شریعت کیا اسلامی حکومت زکاة کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتی وقتی طور پر اور حضرت عمر نے جو ٹیکس لگائے ان کی کیا حصیت ہے میں اپنا موقف پوری وضاحت سے اس میں بیان کر چکا ہوں معیشت پر گفتو کرتے ہوئے کہ زکاة کے بارے میں ہمارا تصور صحیح اگر ہو تو یہ بات سمجھنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی کہ قرآن مجید نے زکاة کے علاوہ ایک پائی بھی ریاست کو وصول کرنے کی اجازت نہیں دی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے علاوہ مسلمانوں پر کبھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا تفقیف دین کا حاصل کرنا ہم جیسے لوگوں کو جو صرف نصرت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے اور کیا درس قرآن اور درس حدیث آپ کے نکتہ حضر کے تحت دے سکتے ہیں وہ آدمی جو ایک عالم کی حصیت سے انذار کرے یا اپنی قوم کو دین بتائے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دین میں صحیح بصیرت حاصل کرے دین کا گہرہ علم حاصل کرے آدمی کو اندارہ بتانے والا بن کے کھلانی ہو جانا چاہیے اس پر بھی میں بڑی تفصیل سے گفتو کر چکا ہوں لیکن وہ لوگ جو عام آدمی کی حصیت سے زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اپنی استداد کے مطابق علم حاصل کرنا وہ محقق نہیں بن سکتے نہ ہر آدمی سے یہ تقاضی کیا جا سکتا ہے لائے رہے کہ وہ اہل علم کی رہنمائی میں دین سمجھتے ہیں یہ بات سمجھ لیجئے کہ عالم میں اور عام آدمی میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ عالم برائرات دین کے معخص سے دین سمجھتا ہے اور عام آدمی عالم کی رہنمائی میں انہی معخص سے دین سمجھتا ہے اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اور جس صاحب علم پر آپ کو اعتماد ہو اس کی روشنی میں آپ لوگوں کو کوئی بات دین کی بتا دی سکتے ہیں جنہوں کی کیا حقیقت ہے یہ خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اس کے بارے میں قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے فرقت مٹی سے کی ہے ان کے فرقت آگ سے کی ہے یہ بتایا گیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں اختیار حاصل ہے ان کو بھی اختیار حاصل ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے لئے بھی جزا و سدا ہے ہمارے لئے بھی جزا و سدا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح ہمارے اندر اللہ نے تاغمبر بھیجیا ہے ان کے اندر بھی اللہ نے تاغمبر بھیجیا ہے تو یہ موٹی موٹی باتیں ہم کو معلوم ہیں باقی کبھی ملاقات کسی جن سے ہوئی تو مزید آپ کو افرام کرتا ہوں جن کوئی تعمیراتی قسم کا کام کیوں نہیں کرتے تو مثلا اگر کہیں کوئی مارت تعمیر ہو رہی ہے تو وہ رات و رات اس کی تعمیر کیوں نہیں کر دیتے یہ تو جنوں سے ملاقات ہو تو تب ہی میں بتا سکتا ہوں کہ وہ اس طرح کام کیوں نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں اگر اپنی زبان میں پڑھ لیں تو بہتر نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کو اگر آپ حضور کے الفاظ میں پڑھیں گے تو ان کے اندر بڑی روحانیت ہے لیکن اگر آپ اس پہ قادر نہ ہوں تو آپ ان کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ایک ملحد کے لیے سب سے بہتر توحید سمجھانے کے لیے مختصر ریزننگ کیا ہوگی اس پر میرا ایک لیکچر ہے پورے ایک گھنٹے کا اس کو آپ پڑھ لیجئے ایسی چیزیں جو سمجھانے کی ہوتی ہیں خاص طور پر فلسفیانہ وہ کبھی مختصر نہیں ہوتی ہیں اس میں بات کو ایک تمہید میں مقدمات قائم کر کے ہی سمجھا جاتا ہے اس میں کوئی ٹوٹکا نہیں ہاتھ میں دیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کو بھی ایک بڑی مفصل کتاب نازل کرنی پڑی تب توحید سمجھ میں آئی لوگوں کی مختصر طور پر آگاہ کر دیجئے کہ ہندوستان میں دین کس طرح پھیلا ہندوستان کے اس حصے میں جہاں پاکستان قائم ہے دین محمد بن قاسم کی غیر معمولی شخصیت کے اثرات کی وجہ سے پھیلا اور دین کے بارے میں یہ یاد رکھئے کہ اس کے اندر اپنی ایک قوت ہے پھیلنے کی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا داکٹر حمید اللہ جب تین تیار سال پہلے یہاں باہر میں آئے ہم لوگوں نے ان سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ پیرس میں ہر روز آٹھ سے نو لوگ مسلمان ہوتے ہیں پیرس چہر میں احصت یہ ہے جو ان کے علم میں تھا پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یعنی کیا کوئی تبلیغی کامش ہوتی ہے انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں مانے یعنی معلوم نہیں ہوتا لیکن بہرحال اسلام اپنی قوت سے پھیل پہ جلا جاتا مسلمان جس زمانے میں ان علاقوں میں آیا ہیں اس زمانے میں وہ دین کا ایک اچھا نمونہ تھے لوگ ان کو دیکھتے تھے اور معلوم کرتے تھے کہ یہ کیا چیز ہیں ان کے ہاں کیسی مسابات ہے کیسا عدل ہے کیسا انصاف ہے کیسی اخلاقیات ہیں اور وہ دین قبول کرتے تھے اگر کوئی شخص زندگی میں ایسا کام کر جاتا ہے جس سے آئندہ بلائی کا کام جاری رہتا ہے تو کیا صدقہ جاریہ عصال سواب کی صورت نہیں صدقہ جاریہ وصول سواب ہے نا کہ عصال سواب یعنی اس نے ایک چیز جاری کر دی ہے اس کا سواب اس کو پہنچ رہا ہے کوئی پہنچا نہیں رہا اسے تو وصول سواب تو ہوتا رہتا ہے کیا قیامت سے پہلے پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا ایسی کوئی بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے یہ ہم مسلمانوں کی خواہش ہے اور اچھی خواہش رکھنے میں کیا ہارے گا ایک حدیث میں موچوں کو چھوٹا کرنے اور داری بنانے کا حکم ہے پھر کیسے آپ کو سنت میں اور دوسرے کو خارج کرتے ہیں ایک چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے اور دوسرا ایک اچھا نمونہ ہے آپ کا ان دونوں کا فرق تمام روایتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو واضح ہو جاتا ہے اچھا دنیا ہی میں رہے تو کارِ زمیرہ نکوس آفتی با آسمان نیز پرد آفتی دنیا کا کام تو ٹھیک کر لیں قرآن و سنت اور حدیث کو پڑھنے سمجھنے سے پہلے ایک انسان کو کیا بنیادی ایسپیکٹس اور سکلز کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے میں سمجھنے سے کہا کہ ایسپیکٹس اور سکلز سے آپ کی کیا مراد ہے آدمی جب شعور کی زندگی شروع کرتا ہے تو وہ دنیا کی چیزیں بھی سیکھتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر استعمال کرتا ہے اور ایسے ہی اس کے ساتھ وہ اخلاقیات بھی سیکھتا ہے عداب بھی سیکھتا ہے ذرا اس کی عمر بہتر ہوتی ہے تو اپنے دین سے بھی کچھ تعلق پیدا کرنیتا ہے یہ چیزیں سائیمل ٹیسٹی میں اسی لیے ساپ ساپ چلتی رہتی ایسا تھی نہیں ہوتا کہ ایک کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں پھر دوسرا کام کرتے ہیں قرآن کے علاوہ آپ کن کن کتابوں سے اکس کرتے ہیں اگر آپ کی مراد دین ہے تو دین کے معاقض پر میں ایک طویل گفتو کر چکا ہوں دو نشستوں میں کہ دین کا معاقض قرآن ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دونوں صحابہ اکرام کے تواتر سے دنیا کو ملے ہیں اور دونوں امت کے اجماع سے اکس دیا جاتا ہے دونوں کے دونوں اور ان قرآن و سنت میں جو دین ہے اس کو سمجھانے کا کام جو حضور نے کیا ہے وہ حدیثوں کی صورت میں ہے اس کو بھی ہمارے والنبہ نے بڑے اچھے طریقے سے مرتب کر دیا ہے اس کے قائدے بھی بنا دیئے ہیں اس کی روشنی میں اس سے استفادہ کرنا چاہیے شاکلہ فیلواقع کیا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صحیح شاکلہ کا ہونا بہت ضروری ہے قرآن و سنت پڑھنے ہیں سمجھنے کے لیے انسان اپنا شاکلہ کیسے بنائے شاکلہ اللہ و رسول کی مرضی و منشاہ کے مطابق بنانا چاہیے میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں جس میں قرآن مجید میں یہ شاکلہ کا لفظ آیا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ایک خاص طرح سے تربیت کرتا ہے جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی خطرت بالکل ٹھیک بنائی ہے لیکن وہ اپنے ماحول میں اپنی تربیت کرتا ہے اس تربیت میں بہت نکتہ نظر ہو سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ بعض چیزوں کو اپنا قاسب بنا لے بعض چیزوں کو اپنی انانیت کا ذریعہ بنا لے اور اپنے اندر ردعمل کی نفسیات تعلیٰ کر لے اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں تھنڈے دلو دماغ سے سونچنے والا دوسرے کی بات کان لگا کے سننے والا شدید ترین اختلاف کی بات کے بارے میں بھی بھرن متوجہ ہو جانے والا ہو اس سے آدمی کی ایک مخصوص شخصیت بنتی ہے اور شخصیت کی یہ رخی ہیں جن کو پرانے مجید شاکلہ جاتا ہے جس چیز کا آپ کو عام زندگی میں تجربہ ہوگا وہ یہ ہے ایک آدمی بسا وقت ایک رائے قائم کر لیتا ہے زندگی یہ کسی خاص مرنے میں اس کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ اس رائے کی بنیاد پر اگر کوئی بات اس کے سامنے آتی ہے تو وہ دھونڈتا ہے کہ اسی کے مطابق ہے تو قبول کرتا چلا جاتا ہے ذرا اس سے ہٹکے ہو تو اس کے اندر عباد ایراز انز تحقیر یہ چیز وجود میں آتی ہے وہ سنی نہیں رہا ہوتا جواب سوچ رہا ہوتا ہے وہ چیز کو سنتا ہی نہیں ہے یہ وہ بترین تربیت ہے جو آدمی اپنی کرنے اس وجہ سے اپنی یہ تربیت کرنی چاہیے خاص طور پر کہ جب اپنے بنے ہوئے تصورات سے بالکل ہٹ کر کوئی صاحب علم کوئی بات کہہ رہا ہے تو پھر بنے ہوئے تصورات کے بت توڑ کر کچھ دیر کے لئے اس کی بات سننے کی ورنہ آدمی حق سے بحرم ہو جاتا ہے ورنہ بحرم ہو جاتا ہے آپ دیکھئے اکثر و بیشتر قبول حق کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے ایک خاص عمر میں ایک لکتہ نظر اختیار کر لیا اس کے بعد وہ خیال کرتا ہے کہ یہ تو غلط ہو نہیں سکتا جب اس سے مختلف کوئی بات اس کے سامنے آتی ہے تو اس کو وہ سنتا ہی نہیں ہے حقیقت ہے اس پر کان دھرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا آپ اس کو بات بیان کر رہے ہیں تو اس کے لغوں پر مسکراتا نہیں شروع جاتی ہے وہ محسن کرتا ہے کہ یہ بڑی فضول سی بات ہے جو کی جا رہی ہے حالانکہ اسی فضول بات کے اندر ہو سکتا کہ بہت بڑا حق چپا ہوا تو ایک آدمی کے حق کو جاننے کے لئے اپنی یہ تربیت ناگ ہو جی رہا ہے یہی شاکلہ ہے یہ سوال آپ نے کیا ہے کہ آپ نے اپنی تربیت کیسی کی آپ کے سامنے خاص طور پر اپنی بنی ہوئی آراز سے مختلف رائے کے معاملے میں آدمی کو بڑا ریاض کرنا پڑتا ہے بڑا ریاض کرنا پڑتا ہے اور آپ کبھی اگر زندگی میں آپ کو دعوت کا تجربہ ہوا ہو تو آپ یہ حیران ہوں گے کہ جب آپ اپنے سے مختلف نکتہ نظر کے آدمی کے سامنے بات جا کے رکھتے ہیں تو کیسی صورتیل پیش آتی ہے ایک بات آپ پر بڑی واضح ہوتی ہے لیکن دوسرا آج میں اسے سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو یہ باہمی طور پر ایک دوسرے کی بات کو بہت اختلاف کے باوجود سننا اور اختلاف کے آداب سیکھ لینا اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی تو اچھے سوالات کر کے اس کو متین کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے بنائے ہوئے بطوں کو توڑنے کے لئے آمادہ ہو جانا یہ بڑا غیر معمولی کام ہے اور جس آدمی کو اللہ یہ توفیق دے دے اس کی دعا کرنی چاہیے یعنی آپ نے اپنی شخصیت کا جو رخ متین کرنی آپ نے اپنی نفسیات رد عمل کی بنا لی کسی کی بات سنتے ہوئے جواب سوچنے کی بنا لی ہے یا آپ نے اپنی نفسیات وہ بنای ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ من جاب قلب منیب ایک آدمی جھکے ہوئے دل کے ساتھ حق کو سننے کے لیے آتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے امام شاقی نے کیا خودفرد بات کہی ہے کہ جب بھی میرے سامنے کوئی بات آتی ہے تو میں اس یقین کے ساتھ اس میں شریک ہوتا ہوں مباسے میں کہ میں اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں دوسرے کی بات کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں اس جگہ پر کھڑے ہو کر آدمی بات سنتا ہے تو وہ حق سے محروم نہیں رہتا ہے کیا کسی کو علم کے ذریعے مدد کرنا صدقے میں آتا ہے آپ جو بھی مدد کرتے ہیں وہ آپ کی طرف سیکھ سکتا ہے آپ علم کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں آپ عمل کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں آپ مال کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں آپ وقت دے کر بھی کرتے ہیں کیا داڑی اسٹبلک سنت نہیں ہے داڑی انبیاء کا عصوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہے صالحین کا نمونہ ہے آپ اس نمونے کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو خیر و برکت حاصل ہوگی انہی تقاریر کے دوران میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک صرف صرف پنجابی دان ہوتے بھی کسی وقت لاتینی زبان میں گفتو کر سکتا ہے اس کی اقلی اور سائنسی توجیہ کیا ہو سکتی ہے اس کی اقلی اور سائنسی توجیہ کرنے سے تو ابھی بھی سائنس کاثر ہے لیکن یہ بالکل مشاہدے کی بات ہے کہ بعض دعاوں کے زیرے اثر بعض ذہنی امراض کے زیرے اثر لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں یہ میڈیکل ہسٹی میں ریکارڈ موجود ہے باقی توجیہ جب ہو جائے گی تو آپ کو ڈاکٹر لوگ بتا دیں قرآن مجید میں حضرت سلمان کا جو واقعہ بیان ہوئے اس کے بارے میں بیان فرمائے قرآن مجید میں حضرت سلمان کے بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں مجید معلوم نہیں کہ آپ کس چیز کے بارے میں پوچھنے چاہتے ہیں فرض نمازوں میں تیسری اور توثی رکت کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی سنت جاری نہیں فرمائی اس معاملے میں صحابہ کا کیا طرز عمل تھا تشفی برس جواب دیں کہ سورہ فاتح کے علاوہ قرآن کا کچھ حصہ پڑا جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے صحابہ اکرام نے اس کو جاننے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں ان پر یہ بات واضح ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سورہ فاتح پر بھی اتفاہ کرتے ہیں اور کوئی سورہ ملانے کو بھی آپ نے غلط نہیں قرار دی تو دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں آپ چاہیں تو آخری دو رکھتوں میں سورہ فاتح پڑھ لیں صرف اور چاہیں تو کچھ صورت پر لازی میرا عصوہ آپ کے لئے قابل اتباہ نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ قابل اتباہ میں آپی کی طرح ایک حقیر انسان ہوں جو خود دین سمجھنے کا محتاج ہوں اور استزیم ہستی کے عصوہ پر عمل کرنے کی حتیاج رہا عصوہ کا لفظ بھی ہمیشہ زندگی میں اسی ذات والا صفات کے لئے بولیے جس کی پیروی کرنے کے نتیجے میں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے ہم سب تو خوددام ہیں یہ دعا اسحالِ ثواب نہیں ہے اللہ کے حضور میں درخواست ہے دعا تو آپ کو روز کرنی چاہیے اپنے لیے بھی کرنی چاہیے اپنے والدین کے لیے بھی کرنی چاہیے اپنے عجزہ کے لیے بھی کرنی چاہیے اپنے عسادزہ کے لیے بھی کرنی چاہیے دعا کریں دعا میں آپ کسی کو ثواب نہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں درخواست کر رہے ہوتے ہیں اللہ کرم فرمائے مقصد فرمائے آپ کو درگزر فرمائے آپ شب و روز کے دعا کیجئے آپ جو نماز میں عام دعا کرتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھئے نا آپ آپ کہتے ہیں اس نے والے والے دعیہ میں اپنے والدین کے لئے میں مقفرت چاہتا ہوں آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے اس کو نیک بنانا چاہا ہے تو اس کی نیکی ظاہر ہے کہ آپ کے لئے بھی ایک صدقہ جاریہ بن جاتی ہے لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میری اولاد جو دنیا کے اندر خدا کی سرکش اور نافرمان بن کے رہے اور اولاد اتفاق سے نیک ہو گئی تو پھر آپ کو کہاں ملے گا آپ پہ انیشیٹیف تو ہونا چاہیے دین کوشی ہے میں کیا جانتا ہوں کیا نہیں جانتا اس کو مجھ پر رہنے دی اب میں نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی اس لیے کہ مجھے کریم صاحب کو پڑھنے سے دلچسپی ہے ڈاکٹر مہدر آوان ہمارے ممبر ہیں دانیترہ کے اور اشراع کا پورا پھرپلا آ رہی تھا انہیں کی تیرے میں بانی کرتا ہے جنہیں لوگوں کو اشراع کیا رہی تھا چاہیے اور نہیں ہیں گل پر وہ اسے رابطہ کر سکتے ہیں نہیں کے نمبر سے اس کے علاوہ دانیترہ کے تابل سے دانیترہ نے ایک بہت عالی کام اور یہ کیا ہے کہ ویڈیو پر اور آوڈیو کے ایسٹ پر جاوی دانیترہ رامری صاحب کے دلچسپ قرآن کو انہوں نے ایڈٹ کر کے چار چار دلچسپ قرآن آوڈیو اور ویڈیو میں جس طرح ایسا بنایا ہے ہی چین سے وہ کانٹیکٹ کرنے ایک مہینے میں ایک سال کی بارہ آوڈیو یا ویڈیو وہ آپ کے گھر پر پہنچ سکتی ہیں اور گھر سے واپس آ سکتی ہیں وہ آپ بلاد کرنے ہیں تین بزارشیں ہیں ایک تو رینسانس کے اور اشراق کے حوالے سے کہ اس کا یہاں کوئی اس کی ترسیل کا جو ہے وہ انتظام بہت اچھی طرح سے ابھی تک ہونی سکا تھا تو اس میں کوشش کیا ہے کہ اس کو منظم کیا جائے اور آپ حضرات تک جو اشراق ہے اور رینسانس ہے وہ باقائدگی سے آپ کے گھروں تک پہنچ سکے تو اس کے لئے بھی آپ رابطہ قائم کیجئے اسی لائبریڈین صاحب سے اور اپنے نام اور پتے وغیرہ اور جو کچھ اس کا سالانہ جو عطا ہے ذریعہ خرید وہ دینے سے تو اللہ نے چاہب وہ آپ کو باقائدگی سے رینسانس اور اشراق جو ہے وہ پہنچا کرے گا اپنے لئے بھی لیجئے اپنے دوستوں کے لئے بھی لیجئے ایک سے زائد آداد میں بھی لے کہ اس کو آگے بڑھائیے اس طرح سے بھی ایک اہم دینی کام سے مشاہ اللہ رزیز تیسری بات جو تھی وہ درس کے حوالے جیتی جاویز صاحب نے ایک درس درس قرآن کا سرسلہ دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کیا ہے چند مہینے گزریں اس کو یہ درس ہفتہ وارش ہے اور یہ غالباً پینٹالیس منٹ کا درس ہوتا ہے وہ پندرہ منٹ کا درسیں حدیث ہوتا ہے مشکات یا حدیث کے اوپر پندرہ منٹ کا ہر ہفتے کو پندرہ منٹ کا یہ درس ہوتا ہے چونکہ یہ لاہور میں ہو رہا تھا ہر ہفتے ہو رہا تھا میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ یہ میں آگے اس کو پہنچانے کا بند بس کروں تو اب وہ کچھ اس طرح سے ہوئے کہ میں اسے منگوا لیتا ہوں اور چونکہ میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر ہفتے وہ میں پہنچا سکوں تو میں نے وہ جو پورے مہینے کے چار درس ہوتے ہیں ان کو ایڈٹ اس طرح سے کر لیا ہے کہ ایک ویڈیو کیسٹ کے اوپر وہ پورے مہینے کے چار درس آ جاتے ہیں اور اگر اس کا آڈیو بھی کیا جائے تو وہ سی نائنٹی کی دو کیسٹس کے اوپر وہ آ جاتا ہے کیونکہ مجھے اشراعہ میں یہ جو اس کو مہانہ بنیاد پر بھیجنے کا تجربہ ہو گیا تھا تو میں نے یہ خیال کیا کہ اگر اسی طریقے پر اس کیسٹس کو بھی بندوبست کیا جائے پہنچانے کا تو اس سے بڑی مدد مل سکتے ہیں اس کے لئے بھی وہی ہے کہ وہی سالانہ جو ذریعہ خرید ہوتا ہے اور اگر آپ حضرات کے لئے مشکل ہو تو ششمائی بنیاد پر بھی کم پیسوں میں بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی ذرخواست کی کہ اس کے لئے بھی رابطہ بھی ان سے کیجئے یہ سارا کام گانے شرعہ کراچی کے زیر انتظام عمل میں آ رہا ہے تو درشِ قرآن و حدیث آوڈیو میں آپ چاہیں یا ویڈیو میں آپ چاہیں آپ کو ماہنہ بنیاد پر مل سکتا ہے آپ چاہیں تو وہ درش کی باقاعدہ محفل اپنے گھر میں بھی کسی طرح سے منعقد کر سکتے ہیں اور اس کو آگے جو بڑھا سکتے ہیں یہ بالکل ترتیب وار ہوگا پہلی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو کر اور وہ چونکہ یہ لمبا سلسلہ ہے اور یہ کئی سال تک جانے کا اس کا وہ ہے تو اس لئے اس کو اسی طریقے سے شروع کر دیا جائے گا اور ترتیب وار یعنی آپ کو بلکل پہلے درش سے اور جب سے آپ سبسکرائب کریں گے تو پہلے درش سے شروع ہو جائے گا تو آپ کو ملنا پر ہو جائے گا شکریہ راکٹر مالا تذکیر القرآن مالوانہ رحید الدین خان کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے اچھی راہ ہے یعنی کوئی بری راہ نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھ لیں کہ جو اصول میرے نزدیک صحیح ہیں ان کے لحاظ سے تو میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مقصوص مدرسہ حفظ کر رکھتا ہوں اپنا لیکن قرآن کی خدمت بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے تو بیسیت مجموعی ہے یہ ایک اچھی کوشش ہے آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسلام میں مخلوط تعلیم کی جائز ہے مخلوط تعلیم ایک ایسی عمر میں ہوتی ہے جو بڑی فتنے کی عمر ہے اور اس میں وہی صورت تعدہ ہو جاتی ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ نوجوانہ چون زنہ مشغولتن اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مخلوط تعلیم سے گڑیز کیا جائے لیکن یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے حالات کے لحاظ سے ہم اس کو گوارہ بھی کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تمام تربیتی اجتماعات عیدین جمعہ اور نماز مخلوطی ہوتی اس لیے کہ اس کو الگ الگ کرنا ممکن نہیں تھا لیکن آپ تعلیم کے نظام میں نوجوان لوگ ہوتے ہیں عمر ایسی ہوتی ہے جس میں ان کی ساری توجہ تعلیم پر رہنی چاہیے تو اچھی بات یہی ہے کہ ہم ان کے لیے الگ الگ بندوبست کریں اچھی بات یہی ہے اچھا جناب اب وقت ختم ہو گیا اور اس آخری سوال کا جواب دینا ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک منٹ بھی باقی مجھا آفر اللہ تو یہ جناب اب یہ نشستیں ختم ہو رہی ہیں اس موقع پر آپ دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں ربنا اللہ تذکلو بنا بادا ایس ریتنا وحبلنا من لدن فرحمہ انکا انتا وخاف اللہم آئننا علا ذکر کا وشکر کا وحسن عبادت اللہم آرنالحق کا حکم ورزت میں اتباع وارنالباطل باطل ورزت میں اجتنا صلی اللہ علیہ وسلم